سٹوڈنٹس ہم نے لاسٹ میڈیول میں دیکھا کہ آپریشنل آئیزیشن کے بعد ہمیں ایک سکیل ڈیویلپ کرنا ہوتا ہے یا ٹول ڈیویلپ کرنا ہوتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کوئی سکیل یا ٹول ڈیویلپ کرنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے فرسٹ آف آل جو چیز آپ کو ایزا سوشل سائنٹسٹ ریمیمبر کرنے رکھنی ہے جب آپ کوانٹیٹیٹیو ریسرچ کر رہے ہیں کہ آپ کی کونسیپچول ڈیفینیشن کیا ہے آپ کے پاس ایزا سوشل سائنٹسٹ ڈیفرنٹ سکیلز اویلیبل ہو سکتے ہیں ایک ہی ویریبل کو مئیر کرنے کے لیے مگر آپ نے آلویز یوز دیکھ ایسکیل ویچیس ریلیٹیڈ ویڈیور کونسیپچول ڈیفینیشن جو کہ آپ کی کونسیپچول ڈیفینیشن کے اکارڈنگ ہے and do not get locked into a single mirror ہو شکتا ہے کہ آپ کو ایزا ریسرچر جو ہے ایک ویریبل کو مئیر کرنے کے لیے دو یا تین مئیر بھی ان کو comparatively analyze کر کے ایک جو ہے ویریبل کو مئیر کرنے کے لیے ایک جو ہے composite مئیر بنانا پڑے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جب بھی measuring scale کی بات کرتے ہیں تو we ask students and researchers to borrow from others اور adapt from others scale development quantitative research میں ایک rigorous کام ہے ایک difficult کام ہے تو آپ کو as a beginner of the social research یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو already developed scales ہیں یا جو already available instruments ہیں آپ ان کو use کریں اور ان کو اپنی جو social settings ہیں اس کے according جو ہے اس کو modify کریں یا اس کو adapt کریں and do not forget your unit of analysis ایک scale ہو شکتا ہے ایک particular audience کے لیے develop ہوا particular respondents کے لیے develop ہوا تو آپ نے جب بھی کوئی scale use کرنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح کے respondents کے لیے develop ہوا ہو شکتا ہے for instance آپ اگر social capital measure کر رہے ہیں تو social capital کا ایک scale for the educated people ہو تو آپ اس کو نہیں use کر سکتے for the uneducated people اور for those people who are not able to read and write جیسے ہم illiterate people بھی کہتے ہیں اسی طرح ایک scale ہو شکتا ہے وہ جو ہے health care workers کے لیے develop ہوا ہو آپ اس scale کو جو ہے دوسری population پہ use نہیں کر سکتے تو be cautious whenever you adopt any developed scale تو اس کا ہمیں unit of analysis بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بھی وہ کس طرح کی respondents کے لیے develop ہوا ہے and always anticipate the difficulties there is possibility کہ آپ جب ایک scale use کرنے جا رہے ہیں تو اس میں آپ کو adapt کرنے میں difficulty آ سکتی ہے اس کے scale کی reliability low report ہو شکتی ہے اس کی face validity کا issue ہو شکتا ہے تو یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے بھی کہ what is reliability and what is validity مگر آپ کو جب آپ کو scale use کر رہے ہیں تو اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے challenges کیا ہیں once you know the challenges then you can address those challenges as a social scientist you should be aware of your analytical challenges while using a particular scale موسیقی موسیقی